بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں، کومنٹ میں اپنے رائے کا احساس ضرور کیجئے گا ہم تو بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں امی کو مشکل نہیں ہوگی آپ بھی اپنے امی کے ساتھ کام کرائے کریں جیسے میں کراتا ہوں میں یہ بستر فولڈ کرلوں اسلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل ایکم بڑھا دیں تاکہ تمام آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو آج کی ویڈیو میں آیا ہے میں اپنا روٹین دکھاؤں گا سب سے پہلے میں نے یہاں صفائی کی ہے جھاڑو لگا ہے اب یہاں بکریاں بانوں گا تو بکریاں باندھ لیتے ہیں یہ میری بکرییاں ہیں ایک پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بکریاں دکھائی تھی تو بکریاں باندھ لیتے ہیں بکرییاں باندھ لیا ہے بکریاں باندھنے کے بعد آپ دور دکھاتے ہیں بکری کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میں بکری کا دودھ نکال رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کس یعنی آپ گائیں کا یا بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں کومنٹ میں اپنے رائے کا احساس ضرور کیجئے گا تو ہم تو بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں اگر آپ بلوگ انجوائے کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ میری بکری اور یہ میری دودھ تو میں نے دودھ نکال لیا ہے یہ دودھ آپ سوچ رہے ہوگے کہ اتنا دودھ بکری دے رہی ہے یار دودھ اتنا زیادہ نہیں ہے یہ جھاگ ہے تو امی کو دودھ دیتے ہیں وہ ناشتہ بنا رہی ہیں امی یہ دودھ تو دودھ دینے کے بعد ہم ناشتہ کرتے ہیں اب میں ناشتہ کر رہا ہوں میرے ناشتے میں دھیاتی ناشتہ یہ پراتھا اور ادھر سے دودھ جو میں نے ابھی بکری کا نکالا ہے امی چینی دے دو یہ چینی پڑی چینی اٹھا دیتے ہیں اور چمچ دے دو اگر آپ نے بی ناشتہ کرنا ہے تو کر لیں وہ ایک سرائی کے ہمارے بلوگر ہیں وہ کہتے ہیں ست بسم اللہ میں بھی بھئی کہہ رہا ہوں ست بسم اللہ اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو میں ناشتہ کرنے کے بعد ملتا ہوں تو میں نے ناشتہ کر لیا ہے تو بس اب جا رہے ہیں تو تھوڑا گھر کا کام کر دیا ہے ادھر سے میرے بستر بکری پڑیا ہیں تو اسے فولڈ کر لیتا ہوں کیونکہ امی کو مشکل نہیں ہوگی آپ بھی اپنے امی کے ساتھ کام کرائے کریں جیسے میں کراتا ہوں میں یہ بستر فولڈ کر لوں تو پھر ایک ہر بستر فولڈ کر لیں دوستوں میں نے بستر فولڈ کر لیا ہے اب میرا کمرہ فٹ لگ رہا ہے تو امی نے کہا بیٹا بکریں اچارہ ڈالو میں نے کہا امی اچارہ تو ختم ہو گیا رات میں اس نے کہا نہیں بیٹا پڑا ہے تو بکریں اچارہ ڈالتے ہیں اب میری بکریاں سور مکھی کا بھوسہ کھا رہی ہیں ہم اسے اپنی سرائکی میں کہتے ہیں مصہ ہم اسے اپنی سرائکی میں کہتے ہیں مصہ یعنی جو یہ سور مکھی ہوتی ہے اس کا بیٹ کے علاوہ جو کچھرا گھرا ہوتا ہے اسے ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں مصہ تو میں چارہ ڈالو تو بکریں ادھر سے چارہ تو بکنے ادھر سے چال